بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ اوٹس پینکیک کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت قویق اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اسے آپ بریکفرس میں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک انڈا لیا ہے اور اس میں تھوڑی سی میرے پاس ویجیٹیبلز ہیں جس میں شملا مرچ گاجر ہری پیاز ایک ہری مرچ ان کو میں نے بریک چوب کر لیا اور دو ٹیبل سپون کے حساب سے میں نے یہ سبسیاں لیے ہیں اور ٹری ٹیبل سپون میں پر انسٹنٹ کوٹس ہیں اس کو ہم اس میں انڈے میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے ان کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑی سی سپائسیز ایڈ کریں جس میں بلیک پیپر ہے لال مرچ کا پاورڈر ہے نمک ہے خوشک دھنیا پاورڈر ہے یہ سب میں نے ون فورتھ ٹی سپون کے حساب سے شامل کی ہیں آپ اپنی مرضی سے یہ سپائسیز ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں سپائسیز ایڈ کر سکتے ہیں ان سب سپائسیز کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ویجیٹیبلز ڈال دوں گی اور ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب ایک پین میں میں نے ایک ٹیسٹ سپون میں نے آئل ڈال دیا ہے اور ہلکا سا یہ گرم ہو جائے تو پھر ہم سپون کے ساتھ یہ بیٹر اس میں ڈال کے پھیلالیں گے اس طرح سے اس کو پھیلالیں گے اور جب یہ ایک طرف سے پک جائے گا تو پھر ہم اسے فلپ کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک طرف سے پک چکا ہے اب اسے فلپ کر دیں گے اب بہت جلدی سے یہ بن جاتا ہے ایک سے دو منٹ بھی نہیں لگتا ہے اس کو یہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اسے بریک فاسٹ میں آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ میں دوسرا بھی بنا لوں گی بہت ہیلڈی ریسپی ہے یہ آپ اسے ضرور ٹرائک کریں اور اوٹس جو ہیں وہ بیسے ہماری ہلتھ کے لیے بہت ہی مفید ہیں تو آپ اوٹس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کیجئے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے میں نے اسے پکا لیا ہے دو سے تین منٹ میں یہ پک جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہو چکا ہے اب میں اسے نکال لوں گی اور چلیں اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اوٹس پینکیک ریڈی ہے بہت کوئی ٹیسٹی اور ہیلتی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتا ہے آپ اسے بریک فرسٹ میں بنائے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سی پلسی ریسپی پسند آئے گی اسے آپ بریک فرسٹ میں بنائیں اور شام کی جائے کے ساتھ بنائیں بچوں کو لانچ بوکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سرا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ